جی محترمہ ماریو مورنزیف صاحبہ تینکیو ڈیپٹی سپیکر صاحب میں جی یہ ابھی جس بات پر بحث ہو رہی ہے میں اس کو یہ آگے بڑھاتے ہوئے میں چترالی صاحب کی بہت عزت بھی کرتی ہوں اور جو ان کا موقف ہے وہ موقف بھی ہو سکتا ہے ان کو بھی اظہار رائے کی آزادی ہے لیکن اس اظہار رائے پر کہ یہ توسط سے کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے اور میں ہنہ ربانی خر صاحبہ کی کولیگ بھی ہوں اور میں نے ان کو کام کرتے بھی دیکھا ہے اور آج وہ اس منصب پہ اللہ تعالیٰ کی دیوی ان کو عزت ہے لیکن وہ صرف خاتون ہونے کے ناتے اس منصب پہ نہیں ہیں بلکہ اپنی ایکسپرٹیز اپنی کمیٹمنٹ اور دن رات اس خاتون کو میں نے کام کرتے دیکھا ہے اور ملکی تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طرح خواتین نے اس ملکی ترقی کے لیے اس ملکی ازادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے فاطمہ جنہ صاحبہ سے لے کر اس کے بعد کلسوم نواز شریف صاحبہ بھی ابھی ریسنٹ جو سیاسی تاریخ ہے اس کا حصہ ہے کہ کس طرح انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک عامر کا مقابلہ کیا میری خود خالہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہی بیگم نجمہ حمید صاحبہ انہوں نے ملکی ترقی ملکی سیاسی جدو جہد اور ملکی جمہوریت کے لیے جو قربانی دیئے وہ بھی ایک خاتون ہے اور مجھے فخر ہے کہ یہ جو ایوان ہے اس کو بھی ایک خاتون نے اسی چیر پر بیٹھ کر چلایا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی فخر ہے اور پاکستان کی خواتین کے لیے بھی باعث فخر بات ہے اور دوسری بات یہ کہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس طرح کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ اس ایوان میں بیٹھا ہوا ہر شخص جو میل کمیونٹی ہے ان کو ہمیں انکرج کرنا چاہیے کیونکہ ہم نمائندہ ہیں پچاس فیصد عبادی کا پاکستان کی اور اگر ہنہ ربانی خر صاحبہ نے افغانستان میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے تو وہ پورے پاکستان کے لیے فخر ہے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے پچھلے مہینے میں خود او آئی سی کی انفرمیشن منسٹرز کی کانفرنس میں گئی تھی اور میں ضرور اس ایوان میں ریکارڈ پہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں فورٹی ایٹ کنٹریز کے جو اسلامک کنٹریز تھیں اس میں واحد پاکستان کی میں انفرمیشن منسٹر تھی جو خاتون تھی اور یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے یہ ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے یہ خاتون اور مرد حضرات کا معاملہ نہیں ہے یہ کامپٹنسی کے اوپر اور اپنی کمیٹمنٹ کے اوپر اور جس طرح انسان ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے آپ سب کو ہمیں انکاریج کرنا چاہیے اور اس طرح کا جو تاثر ہے وہ دنیا میں غلط جاتا ہے کہ پاکستان کے ایوان سے ایسی بات جائے افغانستان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وزیر خارجہ جو منسٹر آف سٹیٹ ہنہ ربانی خر صاحبہ مجھے اس دن آئی گاٹ ایموشنل جس دن ہنہ ربانی خر صاحبہ اس ٹیبل پہ بیٹھی تھی جس میں طالبان کے ساتھ بیٹھ کر وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر وہ مذاکرات کر رہی تھی تو میرے خیال میں ہم سب کو اس بات پر پاکستان کو اور پاکستان کی خواتین کو مبارک بات پیش کرنی چاہیے جی عبداللہ برج اطرالی صاحب جناب سپیکر شکریہ حقیقت یہ ہے کہ میری بات کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آرڈر ان دی ہاؤس مباران سے دے کر وزیر دفاع تاک میرے بات کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں ہنا ربانی خر کل وزیر وزیر مملکت نہیں بنی ہے ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ ہے سرحداد میں آئے دن آئے دن دشتگردی ہو رہی ہے اور یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ برادر ممالک ہیں افغانستان پاکستان یہ قیامت تک یہ اپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان اصلاح کے لیے ایک فرد کا وہاں جانا اور وہ بھی خاتون اب بھی میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں تھا چاہیے تو یہ تھا وزیر خارجہ اور وزیر مملکت اپنے ساتھ یہاں علماء اور اس علاقے کے جو منتخب بمبران ہیں زم شدہ ازلاج جس کو ہم سابقہ قبائل کہتے ہیں وہاں کے عراقین کو ساتھ شامل کر کے ایک وفد لے کے جاتے اور وہاں ان سے حکومت افغانستان سے مذاکرات کرتے ہیں اور اس مذاکرات کے نتیجے میں امن و امان وہاں آنا چاہیے تھا لیکن وہاں گئی ٹھیک ہے چلو چلی گئی لیکن ہوا کیا کچھ ہوا وہی دہشتگردی ہے ان کی بات کو کس نے مانا کیا اثرات چھوڑ کے آ گئی یہی اثرات چھوڑ کے آ گئی کہ کل ہمارے چھے بندے شہید ہو گئے چون باٹر پر یہی اثرات ہیں کہ ہمارے دیگر باٹروں میں بھی حملے ہو رہے ہیں یہی اثرات ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ آرام سے میں آرام سے آپ کی بات سنیے اور آپ آپ بھی میری بات سنیے محترمہ بیٹھ جائیں میں نے آپ کی بات سنیے میں نے کوئی بات نہیں کی مجھے بات کرنے دیں میں بات کرنے دیں مجھے ڈرائے نہیں میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے میں ڈرتا نہیں ہوں تم کیا چیز ہو وائنڈ اپ کریں چھترالی صاحب چھترالی صاحب میں بات کروں گا میں انسان ہوں میں اپنے باپ کا بیٹھا ہوں اپنے باپ کا بیٹھا ہوں میں اپنے باپ کا بیٹھا ہوں چھترالی صاحب میں چیئر کو ایڈریس کریں بات مکمل کریں چھترالی صاحب آپ چیئر کو ایڈریس کریں بات مکمل کریں اور جناب ہم ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں خواتین کا احترام کرتے ہیں لیکن جناب سپیکر بہترما آپ دیکھ جائیں انہوں کو بات مکمل کرنے دیں جی جناب سپیکر ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں خواتین کا احترام کرتے ہیں لیکن خواتین بھی اپنے حدود میں رہے ہیں حدود سے تجاوز نہ کریں شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی چیترالی صاحب شکریہ جی جناب کشور زہرہ صاحبہ ڈپٹی سپیکر صاحب میں آپ کے توسط سے اپنے موجز رکن کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صرف توپی کے لیچے اسلام نہیں ہوتا محترم آپ توپی کے لیچے بات سنیں بات سنیں جناب سپیکر بات یہ نہیں یہ سارے یہ سارے میرے بین ہیں بات میں ان کا احترام کرتا ہوں جی جی میں اس وقت بھی اس انگل سے بات نہیں کی تھی ورنہ مریم یہ مریم صاحبہ جو ہیں یہاں وزیر ہیں کبھی میں نے ان کی مخالفت کی ہے یہ بھی وزیر ہیں میں اس کی اس انگل سے بات نہیں کیا تھا دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک وفت جس میں علماء بھی ہو جس میں اس علاقے کے لوگ بھی ہو آپس میں ملے تو ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ مسئلہ کسی بہت اگر ان کی دلازاری ہوئی ہے چلو میں ہم نے الفاظ واپس جی جی چترالی صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو ہم حضرت خواہیں الفاظ بھی واپس لے لیے جی محترمہ کشور زہرہ صاحبہ ڈپٹی سپیگر صاحب آپ کے تفسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں میں کہ صرف ٹوپی کے نیچے اسلام نہیں ہوتا تاریخ اسلام پڑھنی ہوتا ہے محترمہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے انہوں محترمہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے اور مذرد خواہیں محترمہ